دیکھئے یہ بات تو صرف چناؤوی باشن ہے جن کو لے کر کے یہ جنتا کے پاس میں جاتے ہیں اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وسندرہ جی اور عشوک جی الگ الگ ہیں باقت اگر دیکھا جائے تو یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وسندرہ جی اور عشوک جی ساتھ مل کر سرکارے چلا رہے ہیں اور ساتھ مل کر ایک دوسرے کو سمرتھن دیتے ہیں کس طریقے سے ایک دوسرے کی سرکار بچانی ہے کس طریقے سے ایک دوسرے کے کام نکالنے ہے آج ایسا کون سا کام ہے جو عشوگ جی کا رکھتا ہے بی جے پی کی سرکار میں یا ایسا کون سا کام ہے جو وسندرہ راجے جی کا کانگریس کی سرکار میں رکھ رہا ہے آج آپ لوگوں سب کے سامنے کی بات ہے کہ وسندرہ جی کا بنگلہ تک حالی نہیں کرا پا رہے ہیں عشوگ ایلو جی استیتی یہ ہے یہ دونوں ساتھ میں ہیں اور رشتہ چار کے آروپ تو لگاتار کروڑی جی لگا رہے ہیں کہاں آئی ایڈی اور ایڈی آئی تو کیا کاروائی ہو گئی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے سب ایک کو بنانے والی بات ہے جنتہ سے کیول ووٹ لینے کے لیے جو ان کو ایک دوسرے سے الگ دکھانا ہے کوئی الگ دکھاتے ہیں انیتہ یہ دونوں ایک ہیں ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ساتھ مل کر ہی جنتہ کو لوٹ رہے ہیں دیکھیں یہ بات میں نے پچھلی بات پہ بھی کہی کہ کونگریس اور بی جے پی ایک ہے مطلب عشوگ جی اور وسندرہ جی ایک ہیں بیسیکلی کہا جائے تو کہ یہ دونوں ایک ہے ساتھ مل کے سبتہ چلاتے ہیں برشتہ چار کے آروپ تو دیکھیں کونگریس کی کس نیتہ پہ نہیں سبھی نیتہوں پہ ہے بات ہے جنتہ کے کاموں کی کہ جنتہ کے کام ہونے چاہیے ہمارے یہاں پر یہ استطیق ہے جو بی جے پی کے نیتہ ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے کونگریس والے جو منتری بھی ہیں میلے صاحب وہ دیکھتے ہیں جنتہ کو پر ان کے کام نہیں کر رہے ہیں جنتہ کے کام نہیں کر رہے ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا پٹے دیں گے آج کافی زیادہ کولونیاں سوزان سبھا میں ایسی ہے جن کو آج تک پٹے نہیں ملے ہیں ڈی سی کے پاس پٹے پڑے ہیں پتہ نہیں کس کے راج تلک کے لیے وہ پٹے روک رکھے ہیں کہ پتہ نہیں کس آسواسن کو جنتہ کو دے کر کے وہ ووٹ لینا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ پٹوں کے بھروسے میں ووٹ لینا چاہتے ہیں رہی پانی کی پائپ لائن کی بات کئی علاقوں میں پانی کی لائنیں ڈلی ہیں پر ابھی تک پانی کی سپلائی چالو نہیں ہوگی ہے کئی علاقے ہیں وہاں پر ابھی تک پانی کی لائنیں نہیں ڈلی ہیں استطیقی سیوی لائن کی ایسی ہے کہ وہ سیور لائن بن چکی ہے سیوی لائن نہیں رہی ہے آج سیوی لائن سویدان سبھا پورے جیپور کی سب سے وی ای پی ویدان سبھا ہے جہاں پر مکہ منتری جی کیبنیٹ سب رہتے ہیں پر اسطیتی اس کے بوجود بھی ایسی ہے کہ سڑکوں پہ گندگی ہے سیورلائی نے چوک پڑی ہے ہر چیز کی اسطیتی ایسی ہے حالاتیں بہت خراب ہے اور جنتہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے پر جنتہ ابھی تک option نہیں تھا اس لئے پریشان تھی کہ بھئی کانگریس یا پھر بی جی پی پر اب کی بار جنتہ کے پاس تیسرا وکلپ ہے آم آدمی پارٹی گروپ میں اور مجھے لگتا ہے نشجد طور پر جنتہ سیورلائی کی جنتہ اب کی بار آم آدمی پارٹی کو بہتر وکلپ دیکھ رہی ہے اور آم آدمی پارٹی کے ساتھ آئے گی جو پارٹی جنتہ کی خط کی بات کرے گی جنتہ کی کام کی بات کرے گی اور کام کی راجنیتی کی بات کرے گی دیکھیں ایسا بلکل بھی نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں خود بھی سناتر دھرم مانتا ہوں اور میں خود بھی سناتر نہیں ہوں میرے گلے میں دیکھئے اوم جی کا لوکٹ ہے بھولے نات کا فرتیق ہیں آج ہماری سیولین سیدان سباح کے اندر دونوں ہی سماج اچھے سنکھہ میں رہتے ہیں چاہ ہندو چاہے مسلمان چاہے سکھ چاہے عام آدمی پارٹی مانتی ہے کہ سب سماجوں کو ساتھ لے کر کے کام کرنا چاہیے جنتہ کی ہٹ کی بات کرنی چاہیے جن ہٹ کے مدعو پر کام کرنے والی پارٹی عام آدمی پارٹی ہے آج سیولین سیدان سباح کے اندر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہندو اور مسلمان میں بھیدباؤ ہیں میں کہتا ہوں کہ میرے بچپن کے یار دوست ہیں مومڈن بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی بھی ہے اور سبھی سماج کے یار دوست ہیں ہم نے کبھی بھی جیوان میں ہندو مسلم سی کسائے کے بھیدباؤ نہیں کیا اور نہ ہی جنتا کرتی ہے یہ پارٹیاں اپنے لوگ کے لیے اپنے لالچ کے لیے سطح میں بنے رہنے کے لیے سماجوں کو باٹتی ہیں اور باٹ کر کے سطح میں قابض ہوتی ہے اور قابض ہو کر کے خود کے کالے منصوبے برشتہ چار اور ان سب چیزوں پہ کام کر کے اپنے بچوں کو اور خود کو مطلب پنپانے کا کام کرتی ہے پیسہ کمانے کا کام کرتی ہے عام آدمی پارٹی لگاتار اس پکش میں ہیں کہ کوئی بھی سناتن کا ویرود نہ کرے اور سناتن چھوڑ کے کسی بھی درم کا ویرود نہ کرے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے ابھی ارون جی نے تھوڑے سمیہ پہلے کہا کہ وہ خود بھی سناتن ہی ہیں سناتن کو مانتے ہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی انے سماج کی کوئی سممان کو ٹھیس پہنچائے سبھی سماج سمان ہیں سبھی سماجوں کا سممان ہونا چاہیے سناتن نے سکھاتا ہے کہ سبھی سماجوں کا سممان کریں ایسا نہیں کہ صرف ہمارا سماج سب سے اوپر ہے سبھی سماج اچھے ہیں سبھی سماجوں کا سممان ہونا چاہیے کچھ لوگ خراب ہوتے ہیں کبھی سماج خراب نہیں ہوتا